موسیقی 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 تھا تو اس کی دونوں ٹانگیں ناکارہ ہو چکی تھی اب وہ روزانہ اپنی ٹانگوں کو دیکھتا اور اپنے آپ سے سوال کرتا کہ بھئی یہ تو اللہ نے مجھے جو دو ٹانگیں دی تھی یہ اتنی مضبوط دی تھی کہ میں نے بڑے بڑے پہاڑ سر کر لیے اور اب یہ چلی گئی ہے تو اس نے وہی یہ فیصلہ کیا کہ میں دوبارہ پہاڑیاں سر کروں گا اور اس کی یہ بات سن کر جو ڈاکٹرز اس کا علاج کر رہے تھے جتنے بھی اس کے ساتھ اس کے فیملی میمبرز تھے وہ سب حیرہ زدہ وہ سب سوچنے لگے کہ اس کے اوپر ذہنی اثر ہوا ہے کیونکہ ایک آدمی جو کہ پہاڑیاں سر کرتا ہو تو اس کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اب یہ سارے لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں لیکن وہ اپنی بات پر بلکل جمع ہوا کہ نہیں مجھے تو پہاڑی سر کرنی ہے اور میں تو نہیں باز آؤں گا کرتے 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 جب اس کے اندر ایک ویل پاور جنریٹ ہوا تو ڈاکٹرز نے اس کی فیملی کو ایڈوائز کیا کہ جو آرٹیفیشن لگز ہوتی ہیں وہ ہم اس کو دے سکتے ہیں تاکہ اس کی زندگی آگے کی جو ہے وہ چلتی رہے تو اس نے اسپیشلی ریکویس کیا کہ آپ میرے لیے جو آرٹیفیشن لگز بنوا رہے ہیں ان لگز کے اندر آپ اسپیشلی ایسی اس کی میکنگ کرائیں کہ میں باریک سے باریک جگہ پر بھی کھڑا ہو سکوں یا اپنی پاؤں سے اپنی باڈی کو بیلنس کرسکوں تو اسپیشلی ڈیزائنڈ لگز اس کے لیے ڈیزائن کرائے گئی اور مشینز کے ذریعے اس کی ٹانگوں کو یہ محسوس کرائیا گیا کہ وہ سخت سے سخت چیزوں پر بھی چل سکے بہ آسانی یہ پروسیشن چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا تقریبا دو سے تین سال کے بعد جب اسے آرٹیفیشن لگز لگا دی گئی تو اس نے مختلف جگہوں پر اپنے آپ کو بہت ہی ویل پاور کے ساتھ لوگوں سے ملنا شروع کیا واغ کرنا شروع کیا جوگنگ کرنا شروع کی اور اپنے آپ کو دوبارہ سے ایک ہیلدی انسان بنا لیا اور پھر وہ چڑھا وہ چڑھا پہاڑی پر اور چڑھتا گیا چڑھتا گیا حتیٰ کہ جو گیارہ سال کی عمر میں اس نے اپنا ریکارڈ بنایا تھا وہ ریکارڈ اس نے آنٹیفیشن لیکز کے ساتھ توڑ ڈالا آپ کے پاس کوئی سہولت ہے نہیں ہے آپ کے پاس کوئی آپ کا مثال کے طور پر ہاتھ زائی ہو گیا ٹانگ زائی ہو گئی اگر آپ کے پاس ویل پاور ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ نے آپ کو جو ذہن دیا ہے اس کا اتنا بڑا پاور ہے کہ اگر آپ اسے استعمال کریں تو آپ دنیا میں کمالات کر سکتے ہیں اس راک کلائمبر کا نام ہے ہگ ملر ہر تھوڑا یونیک سا نام ہے ہگ ملر ہر آپ سرچ کیجئے ہگ ملر ہر ہر یعنی ہ ای آر آر تو آپ کو اس کی سٹوری ملیں گی آپ کو اس کی تصاویر ملیں گی اور کمال تصویر میں نے دیکھی میں آج کوشش کروں گا ٹویٹر پر اسے شیئر بھی کروں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہ وہ آرٹیفیشن لیکز کے ساتھ پوری پہاڑی کو اس نے پکڑا ہوا ہے اور وہ آرٹیفیشن لیکز سے آگے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے یو سی امیزنگ امیزنگ سو اگر آپ مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ معذوری ہو گئی ہے کوئی آپ کو تو ہرگز ہرگز اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ نہ ہونے دیں کوشش کریں کہ اپنا ایک اپنی ویل پاور کو نہ جانے دیں اپنے ویل پاور کو استعمال کریں اکثر جو فالج کی پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر یہ اپنا ویل پاور یوز کر لیں تو ان کا یہ مسل کام کرنا شروع کر دے گا سو دس سیم کونسیپ گوز ویڈ اٹ تو آپ سوچئے اس بارے میں ضرور اپنے آپ کو ری ویم کریں اپنی تنکنگ کو ری ویم کریں جہاں کہیں بھی آپ کمزور پڑھتے ہیں وہاں اپنی ویل پاور کو جگائیے مضبوط ذہن کے ساتھ آگے بڑھئے انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی کیسے لگی آپ کو آج کی سٹوری آپ یہ سٹوریز میں اس ویکنڈ پر ضرور اپلوڈ کروں گا اپنے بلاغ سپورٹ پر جو کہ ہے دانشسعیدسٹوریز.blogspot.com پیٹر پر آپ مجھے فالو کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے ایڈ دریٹ سعید دانش س-e-e-e-d دانشسعید